محرم ہجری کلینڈر کے مطابق سب سے پہلا مہینہ ہے جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے اعتبار سے یہ مہینہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم رمضان المبارک کے بعد روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ وہ ہے جس کو تم محرم کے نام سے یاد کرتے ہو یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ میں یہ گمان کرتا ہوں کہ یوم عاشورہ کا روزہ دس محرم کا روزہ رکھنے والے کے بارے میں ایک سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں محرم کا مہینہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ جس طرح وہ عاشورہ کا روزہ جو دس محرم کا روزہ ہے اس کیلئے جس طرح وہ تڑپ میں رہتے اور رمضان کے روزوں کا احتمام کرتے اتنا کسی روزہ کا احتمام نہ کرتے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق تو فرمایا یکفر السنت الماضیہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں یہ مہینہ اللہ کے نزدیک بھی بڑا معزز مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے کے نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ اللہ کا مہینہ کہا ہے یہ اعزاز سال کے کسی اور مہینے کو نصیب نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس مہینے کی عظمت کو بیان کیا وہاں قرآن مجید نے اس بات کا حکم دیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ان مہینوں میں اپنے آپ پہ ظلم مت کرو اپنے آپ پہ زیادتی مت کرو اور سب سے بڑا ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دور ہو جائے سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کے قریب لے جائے میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس عظمت والے مہینے کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے